موسیقی ان گاڑیوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب دونوں گاڑی کی دیکھ لیں ہائیبرٹ گار دیکھ لیں یا پیور کار زیرو ایمیشن وییکل الیکٹرک کار دیکھ لیں اس کا کیا ہارٹ کیا ہے اس کا مین چیز کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو جو ہائیبرٹ ہے اس میں ایک تو انجن ہے اس کی تو کہانیاں ہم کو پتا ہے اس کو بھول جائیں اس کے علاوہ بیٹری ہے اب بیٹری سے ایک موٹر چلتی ہے تو دو چیزیں ہیں بیٹری اور موٹر کمپلیٹ الیکٹرک کار میں تو صرف یہی دو چیزیں ہوتی ہیں موٹر جو ہے اور بیٹری اب یہ جو تیکنالوجیز ہیں یہ کچھ نئی سی ہیں موٹر والی تیکنالوجی تو پرانی ہے لیکن اس کی ہمیں اب لیمیٹیشن سمجھ میں آ رہی گئے اس کی لیمیٹیشن کیا ہے جو بیٹری والی کہانی ہے وہ تھوڑی سی نئی ہے جو لیتیم آئین بیٹری یہ سب ریچارجیبل بیٹری ہے اس کے مستقل ریچارج کرتے رہتے ہیں چارج ریچارج تو وہ تیکنالوجی وہ نسبتاً تھوڑی سی نئی ہے پانی والی لیڈ ایسیڈ بیٹری تو ہے نہیں تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے جو مٹیریلز ہیں اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی اب گاڑی میں جتنی بھی چیزیں آپ اپنا وینڈو اوپر نیچے بھی کریں گے اگر آٹومیٹک ہے تو وہ کس سے چلتی ہے موٹر سے چلتی ہے اس کی بھی ایک چھوٹی سی موٹر ہے کوئی بھی چیز لے لیں پانی جو وینڈشیل وائپر جو ہے اس کی بھی ایک موٹر ہے جس سے وہ پریس کر کے وہ پانی نکالتی ہے باہر ہر چیز کے لیے ایک چھوٹی سی موٹر ہے جس سے یہ سارا کام چلتا رہتا ہے تو یہ موٹر کیا ہے موٹر کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جیسے جیسے جینریٹر کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک میگنٹ ہے میگنٹ کے بیچ میں سے ایک کوئل ہے جو اگر یہاں سے الیکٹریسٹی دے ڈالیں تو وہ گھومنا شروع جاتا ہے الٹا کریں تو وہ ٹربائن بن جاتا ہے کہ گھومائیں تو اس میں سے الیکٹریسٹی نکل جاتی ہے تو موٹر اور میگنٹ کا بہت پرانا رشتہ ہے جس کو سمجھنا پڑے گا اس مٹیریل کے لیے تو دیکھیں اس میں کیا کیا مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ بیٹری ہے اور جو چائنیز نے جتنا سٹرانگ ہولڈ کیا ہوئے ہیں بیٹریز پر اتنا کسی کو بھی نہیں ہے آپ دیکھیں دنیا کی اسی فیصد بیٹریز جو ہیں اسی فیصد وہ چائنہ سے آتی ہیں یا اس کا مٹیریل جو ہے وہ چائنہ سے آتا ہے بعض جگہ ایسی ہیں کہ جیسے امریکہ میں ہے ٹیسلا والے ہیں یہ وہاں سے سامان لیتے ہیں اور اپنا بیٹری خود بناتے ہیں لیکن آتا سامان سارا چائنہ سے اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کیوں اس کے علاوہ آپ دیکھیں چائنیز ہیں جیپنیز ہیں ساؤتھ کوریان ہیں یہ تین ہیں وہ ایک ہی جگہ مینفیکچر جو بالکل کانسنٹریٹڈ ہوئے ہیں یہ بہت بڑی پلاننگ سے ہوتا ہے یہ ایسا کام نہیں ہوتا کہ ایک دم سے وہ بڑے کوئی سپلائر بن جائیں ان کے دماغ میں ہی آیا انہوں نے دیکھی اس کی کھانا میں اس کا بزنس امپیکٹ کتنا ہے ایکنامک امپیکٹ کتنا ہے اور کتنا بڑے گا یہ بہت ہی آگے کی بات ہے you have to see in the future تو جو آگے توردست بزنس میں ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں آج ہم یہاں ہیں کل اتنا بزنس جو ہے سو گناہ بڑے گا تو اس لیے بہتر یہ کہ ابھی اسے پرپیئر کریں تو انہوں نے پرپیئر کیا اور وہ ساری بیٹری جو مینفیکچرر ہیں وہاں پہ ہیں جیسے میں نے امریکہ میں بتایا ہیں تھوڑے بہت یورپ میں بھی تھوڑے بہت ہیں جرمنی میں کافی ہیں لیکن وہ اتنی ڈامیننس نہیں ہے جتنی یہ چائنہ والوں کی ہے یا جیپنیز اور کوریان اگر ملا لیں تو بہت بڑی ڈامیننس ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو جو تین چیزیں جو ہمیں بہت بنیادی ضرورت ہے الیکٹرک کار کے لیے وہ یہ ہیں یا الیکٹرک کار یا ہائیبرٹ دونوں کسی جس میں بھی بیٹری لگے گی جس میں بھی موٹر لگے گی وہ ساروں میں ایک تو لیتھیم ہے لیتھیم آئین بیٹری کی وجہ سے لیتھیم کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کوبالٹ اور نکل کوبالٹ نکل جو ہے سب میگنٹ کے اندر آتے ہیں اس کے لیے میگنٹ کے اندر جو تھی ایک چیز اور چاہیے ہوتی ہے وہ جو میگنٹ جو ہے اس کے اندر جو میگنٹ کو اگر سٹرانگ بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے پھر وہ جو نیچے یلو میں جو ہے نا اور اوپر جو بلو میں جو ہے نا اس کو ریئر ارث ایلمنٹس کہتے ہیں ریئر ایلمنٹس جو کہ دنیا میں بہت ہی کچھ کچھ جگہ پہ ہیں ابھی میں اس کا آپ کو چارٹ بتاتا ہوں کہ ریر ایر ایر ایلیمنٹ کہاں ہیں وہ جتنی بھی سٹرانگ موٹر ہوگی نا جیسے ٹیسلا کی ہے جیسے کوئی بھی گاڑی اس کی سٹرانگ موٹر ہوتی ہے وہ پھر عام میگنٹ سے نہیں چل پاتی جیسے لوہا وغیرہ آئرن کی طرح ہوتا ہے اس کو سیمیریان آئرن کوبالٹ ایک میگنٹ ہے بڑا مشہور جو ذات ہے ان بڑی موٹروں میں استعمال ہوتا ہے تو سیمیریان سیمیریان جوہے وہ ریر ایر ایر ہے آئرن ہے کوبالٹ ہے جو میں نے اس کو لسٹ میں علیہ دیا ہوا ہے آئرن تو بہت آسانی سے مل جاتا ہے کوبالٹ کے تھوڑا سی کمی ہوتی ہے تو وہ چیزیں ریر ایر 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 ایک دنیا کے اندر تو یہ ان کی ابنڈنس دکھائی ہے کہ جو جتنی نیچے آتی چاہی گی چیزیں اتنی اس کی ایبینڈنس کم ہوتی چلی جائے گی جیسے جو آپ کے پریشیس میٹل ہے نا گولڈ وغیرہ وہ بالکل نیچے آ جاتے ہیں ان کا بھی افیکٹ ہے پلیٹینم وغیرہ کا وہ کیٹیلیٹک کنورٹر پہ جس پہ آگے جا کے میں بات کروں گا جب ہم ہوا کی بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی کم جگہوں پہ ہیں کہاں پہ ہیں یہ ساری دیکھیں یہ سارے ریئر ارتھ لینتھنم ہے سیریم ہے پریسیڈونیم ہے میں ساری چیزوں کو لسٹ تو نہیں کروں گا لیکن یہ ان تمام چیزوں کا نیوڈومیم نیوڈومیم آئرن بوران one of the most strong magnets hard magnets that we know تو وہ ان سے اگر موٹر بنائیں گے تو اس کی تو بہت پاور زیادہ ہوگا تو یہ جو ہے ان چیزوں کو سکینیم ایٹریم وغیرہ یہ لینٹھنائٹس تو نہیں ہیں لیکن اس کے اندر یقیناً آ جاتے ہیں اس گروپ کے اندر اب یہ دیکھ لیں کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے اب یہ permanent magnets جو ہیں motor کے اندر جیسے لگائے ہوئے ہیں جیسے میں نے پہلے بات کی تو وہ کتنی زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ تقریباً 40% سارا کام ان سے چلتا ہے پھر catalytic converter کی بات کی جو آپ نے gas جو آپ کی خارج ہوئی وہ اس میں سے carbon monoxide بھی ہو سکتی ہے carbon monoxide بہت ہی زہری لی گہت ہے تو اس کو convert کرنا پڑتا ہے carbon dioxide کے اندر nitrous oxide بھی ہو سکتی ہے nitrous oxide جو اس سے acid drain ہوتی ہے اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے تو اس کو convert کرنا پڑتا ہے nitrogen dioxide NO2 کے اندر اور جو آپ کے petrol جو ہے جو آپ کو completely consumed نہیں ہوا اس کو کسی طریقے سے break up کرنا پڑتا ہے کیونکہ petrol itself اس carcinogenے کو اس سے بہت سارے جسماری نقصان پہنچتے ہیں تو وہ اس کے لئے catalytic converter ہوتا ہے ہر گاڑی کے نیچے ایک لگاو ہے جس میں engine ہے پیٹرول والا engine ہے تو اس میں ساری چیزیں ہیں platinum, pladium, rhodium یہ ساری جو precious metal platinum کتنا مہنگا ہے نا لیکن وہ آپ کے گاڑی میں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس کو convert کرنے کے لئے carbon monoxide کو carbon dioxide کے اندر تو وہ ساری چیزیں اب اس کو دیکھ لیں کتنے کتنے battery میں کون سا لگتا ہے ceramics ہے phosphorus کہاں لگتا ہے یہ ساری چیزیں جو rare earth materials جس میں ہیں نا وہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھ لیں اب اس chart میں دیکھیں کہ کس کے پاس ہے یہ rare earth یہ اوپر جو ہے نا اوپر والا ring light red کے اندر وہ سارا چائنا کا dominance ہے دو جگہ ہیں چائنا میں ہے یا امریکہ میں ہے لیکن امریکہ میں جو وہ reserved ہیں وہ اس کو produce نہیں کیا گیا ہے باقی دوسری جگہ آپ دیکھیں تو ویتنام ہے انڈیا میں تھوڑا سا ہے برازیل ہے رشیہ ہے اور امریکہ میں جو ہے وہ ایک زمانے میں نکالتے تھے لیکن اس کی جو metallurgy ہے اس کی جو mining ہے وہ اتنی خطرناک ہے اور اتنی polluting ہے کہ انہوں نے کہا اچھا آپ نہیں نکالتے یہ پچاس سال پہلے کہاں ان کے decision ہے چائنا سے مل جاتا تھا تو وہاں پہ اگل لوگ مر رہے ہیں تو مرتے رہے ہیں ہمیں تو سامان مل جاتا ہے تو وہ چائنا سے خرید کے وہ استعمال کر لیتے تھے یہی حال تھا ویتنام وغیرہ والوں کا وہاں پہ شاید زندگی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ والے ان سے خرید کے استعمال کر لیتے تھے اب جب یہ کمی شروع ہوئی سب جگہ موٹر بننے شروع ہو گئی تو ہر ایک آدمی ہر ایک manufacturer کو ان کی ضرورت پڑی اب وہ کہاں سے لائیں گے چائنا والے کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس ہے سارا تو انہوں نے اپنے ہاتھ ملنے شروع کر دی کہ اب تو ان سے بہت سارے پیسے بنیں گے تو انہوں نے اپنی production کم سے کم کر دی تاکہ پرائیس زیادہ زیادہ ہو جائے اب جب پرائیس زیادہ بڑی نا تو ہر جان کی قیمت ایک ہوتی ہے چاہے کموں کسی کی زیادہ ہوتی ہے تو امریکن والوں نے سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہو گئی اب شاید ہمیں جان کی اتنی پرواہ نہیں ہے اب انہوں نے دوبارہ شروع کر دی کھدائی اس کی تو اب وہ دوبارہ وہاں سے ریئر ارث جو نکالنا شروع کر دی کم کر دی تھی تو جتنے بھی میگنٹ بننے تھے جسی انڈسٹری صرف گاڑی کے لیے نہیں ہر جگہ اس کے لیے ان کو بہت پریشانی ہو گئی تھی اب یہ وہی چیز جو بھی میں نے دکھائی تھی چارٹ کے اندر وہی چیز لسٹ کے اندر ہے ایک ہی چیز ہے تقریباً وہ آپ دیکھ لیں کس کس کے پاس کتنا ہے اٹھتیس فیصہ چائنہ کے پاس تو اتنا بڑا راو مٹیریل کا کنٹرول ہونا اور اس بیسز پہ اتنی بڑی انڈسٹری کو ڈامینیٹ کرنا یہ ایک بڑی چائنہ کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ سارا ان کا ذہر مبادلہ اس کے تھوڑ آتا ہے لیکن جو باہر سے جو لوگ ہیں وہ پھر ان کو ذرا سا مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ کل کو کہیں کہ چیز نہیں ہم نہیں دیتے کوئی ریئر ایت میٹل کسی کو تو ساری جو آپ کی الیکٹرک انڈسٹری ہے ساری جو الیکٹرک کار انڈسٹری وہ بلکل بیڑی آئے گی تھوڑا بہت ادھر ادھر سے مل جائے گا کوئی انڈیا سے مل گیا کوئی اتنام سے مل گیا لیکن جو میجر پروڈیوسر ہیں وہ کہاں سے آئیں گے لیتھیم کی بات ہو رہی تھی نا لیتھیم آئین لیتھیم کہاں سے آتا ہے سارا زیادہ جو لیتھیم آتا ہے وہ چیلے سے آتا ہے چیلے میں بہت ساری وہ ہے ایک لیکس ہیں پرانی لیک جو ڈرائے ہو گئی ہیں سالٹ لیک جسے کہتے ہیں ان کو اگر کھدائی کریں بہت ساری کھدائی کریں تو وہ تھوڑا سا ایک دو گرام اس میں سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی کھدائی کریں گے وہ ایک مشتاق احمد ایک بڑے مزائیہ لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کسی کے پاس جا رہا تھا تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے جو ایک گڑا کھود رہا ہے گڑا کھودتا ہے اور مٹی نکال کے بہت دو لیا کے پھیکتا ہے کہ مٹی نہ رہے وہاں پہ کوئی گارڈن وارڈن تھا تو میں اس کے پاس گیا میں نے اسے کہا کیا کر رہا ہے یہ بےوخوفی ایک گڑا یہاں پہ اور کھو دو اس میں اس مٹی ڈال دو اس میں یہ جوک ہوا نا یہ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی گڑا کھود کے مٹی نکالتے ہیں تو مٹی کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کو آپ واپس ڈالیں تو گڑا تو بھرے آتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ مٹی باہر رہ جاتی ہے وہ مٹی جو ہے وہ بہت پولوٹیڈ مٹی ہوتی ہے بہت اس میں کارسینوجن ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ سالٹ لیک کا بیٹ تھا جس میں سے یہ نکلی تھی تو اس کا مطلب وہاں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس سے نقصان پہنچتا ہے پھر بارش ہوئی سارا پانی پانی میں گیا پھر وہاں سے لوگوں تک پہنچا تو اس کی جو میٹلرجی ہے نا لیتھیم کی مائننگ اور میٹلرجی دونوں جو ہے بہت قطرناک ہے ویسے ہی بہت کم ہے لیتھیم بہت ہی تھوڑا سا ہے اس کے علاوہ اس کو نکالنا پھر وہ ایک بڑا مسئلہ ہے تو لیتھیم وارج بارٹل نیک ہے وہ بھی ایک ایسی چیزیں جس پہ ابھی تک کہ کوئی حل نہیں آیا ممکن ہے کہ آئندہ جا کے کوئی حل نکل آئے